اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف فسٹیئر ایم بی بی ایس ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں بات کر لی تھی کہ آپ لوگوں نے انزائمز کا ہارڈ پر سے کیا کیا کرنا ہے اور اس کی مارکنگز کی بات کر لی تھی اور اس میں جو ڈیفیکلٹ پوائنٹس تھے آلموسٹ اس کا ہول چپٹر کے اس میں جو جو کرنا تھا آپ نے فور فسٹیئر ایم بی بی ایس تو اس کو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا اور پروف ریلیٹڈ اس میں جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ بتا دیا تھے ایسی کیوز ایم سی کیوز تو جس نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو سب سے پہلے وہ دیکھ لیں اور اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لپن کوٹ اور مشتاق سے انزائمز کا کیا کرنا ہے تو یہ انزائمز ہیں لپن کوٹ سے اور اس کا ہے یہ چپٹر نمبر فائیو تو اس چپٹر نمبر فائیو میں سے آپ لوگوں نے یہ جو فرسٹ پیج ہے نومن کلیچر اس کو جسٹ ایک ریڈ دینی ہے اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تینگ ہے وہ ہے اس کی یہ کلاسیفکیشن تو آپ لوگوں نے یہ اس کی کلاسیفکیشن کرنی ہے یہ اس کی میجر ٹائپس دی ہوئی ہیں اس کا نیمونک اس کو ریمیمبر رکھنے کا میں نے آپ لوگوں کو پریویس ویڈیو میں بتا دیا تھا اوور دا ہل اس کی میجر ٹائپس ہیں جو میجر کلاسز ہیں انہوں نے بتایا ہوئے اس پہ لپن کوٹ پہ ہارپر پہ بھی میجر کلاسز کا بتایا ہوئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے ڈیفنیشن کرنی ہے اور اگزامپل اگزامپل میں آپ لوگوں نے فورمولا بھی کرنا ہے اور سبسٹریٹ کیا ہے پروڈکٹ کیا ہے اور انزائم کیا ہے فورمولا بھی کرنا ہے آپ نے جو میجر کلاسز ہیں ان کا فورمولا مست کرنے ساتھ اور باقی آپ کو ایکویشن آنی چاہئے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا مشتاق اس سے آپ لوگوں نے یہ کلاسیفکیشن اس پہ ہے اس کی فردر آگئے آتی ہیں سب کلاسز آتی ہیں سکس اس کی میجر کلاسز ہیں اور اس کے بعد اس کے آتی ہیں سب کلاسز وہ سب کلاسز ہیں مشتاق پہ ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے وہاں سے کرنی ہے یہ ہے مشتاق بایوکیمیسٹری اور اس پہ لکھی ہوئی ہے یہ اس کے چپٹر نمبر سکس پہ کلاسیفکیشن آف انزائمز تو اس کی میجر کلاسز جو ہیں آپ نے لپن کو اور سے کر لے لی ہیں ٹھیک ہے اس کی دیفنیشن اگزامپل کر کے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کرنی ہے اس کی سب کلاسز ٹھیک ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس میں اس کی سکس جو ہے نا میجر کلاسز ان کا پہ لکھا ہوئے اور پھر ان کلاسز کی آگے سب کلاسز لکھا ہوئے ٹھیک ہے جیسے جو اوکسیڈول ڈکٹیزیز ہے یہ اوکسیڈول ڈکٹیزیز ہے اس کی فردر سب کلاسز میں آتے ہیں اوکسیڈیز ڈی ہائیڈرو جنیزیز ہائیڈرو پر اوکسیڈیز اوکسیڈیز ٹھیک ہے تو سب کلاسز آپ لوگوں نے کر لینی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا سب کلاسز اور یہ جو سب کلاسز ان کی جو اگزامپلز ہیں ان کے جو فرمولاز ہیں اگر وہ آپ لوگوں کو ڈیفکٹ لگتے ہیں تو آپ انہیں بے شک نہ کریں ان کی اگزامپلز کے نا نیمز جسٹ نیمز یاد کر لیں ایڈو لگا کے نا جیسے فینائل ایلانین is converted into ٹاروسین بائی فینائل ایلانین ہائیڈرو اکسیڈیز ٹھیک ہے یہ اکسیڈیز کی اگزامپل ہے ایسے نا آگے بھی فردر اس کی اب میجر کلاسز فر اگزامپل جیسے ٹرانس فریزز یہ ایک میجر کلاس ہے تو اس کی سب کلاسز لکھی ہوئی ہیں ٹرانس مینیزز فوسفور ٹرانس فریزز ٹرانس میتھائیلزز ٹرانس فریزز ٹرانس سائیکلزز یہ ساری نا ایسے آگے لکھی ہوئی ہیں ان کی جو ایکزامپل ہیں نا ان کی جو ایکویشنز آپ نے جو فرمولاز کیا ہوئے نا فرسی میں جو کیا ہوئے ہیں وہ آپ لوگ کر لیں ٹھیک ہے فور گوڈ ایمپریشن ان یور ایسی کی ویپر تو سب کلاسز کی بات کر رہی ہیں میجر کے تو آپ لوگ فرمولاز مست کرنے ہیں تو باقی جو ہے آپ لوگ ان کے نیمز کر لیں کہ یہ جو ہے نا جیسے نور اڈرینالین is converted into اڈرینالین ٹھیک ہے تو اس کی میتھائیلیشن ہوتی ہے اس میں میتھائیل ایڈ ہوتا ہے ایسے اور باقی جو ہے اس کے آگے ہائیڈرولاز ایک میجر کلاس ہے اس کے آگے فردر سب کلاسز لکھیں ہیں ان کو اچھے سے کر لیں ٹھیک ہے یہ ایسے کیوں آ جاتا ہے اس میں انزائیمز میں سے نا تو اگر یہ آج ہے تو آپ لوگ اسے اچھے طریقے سے وہاں attempt کر پائیں تو ایسے آپ لوگ نے اس کی تیاری کرنی ہے کہ آپ کو ایک ایسے کیوں آئے فائیو مارکس کا تو آپ اسے اچھے طریقے سے اٹیمٹ کر پائیں کہ آپ کو فائیو مارکس مل جائیں ٹھیک ہے this is all from مشتاق about classification of enzymes next آتے ہیں Lipin cord پہ ہی 2nd page chapter 5 تو اس میں یہ POINTS ہیں یہ MC POINTS پوائنٹس ہیں اور اس کے باد most important most of viva میں پوچھ لیتے ہیں یہ جو ہمارا biochemistry کا prof ہے اس کے جو practical میں unabsorbed stations ہیں اس میں ہی آیا ہوا تھا کہ numerate properties of enzymes so یہ آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینا ہے ایکٹیو سائٹ آپ کو بتائی اور ایفیشنسی کیا ہوتی ہے number of substrate molecules converted to product by enzymes per second تو number of molecules converted by enzymes into product per second اس کو گیتے ہیں turn number اس کو represent کھر carrots سیمبل اور اس کی value ہوتی ہے کہ کتنی وہ efficiency enzyme کی پر second کتنے substrate کو product میں convert کر سکتے ہیں 10 ریس to power 2 سے لے کر 10 ریس to power 4 per second ٹھیک ہے it is also the rate constant for conversion of enzyme substrate to enzyme and product باقی آپ کو specificity کا پتہ ہی ہے کہ enzymes are very specific only specific type of substrate کو اپنے ساتھ بائن کرتے ہیں اور پھر ان کی catalysis کرواتے ہیں اور یہ terms hollow enzymes کے active enzyme ہوتا ہے with its non protein part and enzyme without its non protein part اور inactive ہوتا ہے اور co factors جو ہوتے ہیں molecules require ہوتے ہیں enzyme کو further catalysis co factors and co enzymes اگر وہ organic to انہیں کہیں کو enzymes اور ان zeros stewards کرنے اور baao enzymes co enzymes that only transidently associate with enzyme are called co substrate کو enzymes Wonderful detrimental house needs co factors なら 时间 estos porque the dles یہ پڑے ہم نے یہ کو فیکٹر یہ انزائیم کے ساتھ靡 کھرتے ہیں کوئن Innov tea enzyme کو کہتے ہیں اس کے اندر ہے ایکٹیوٹیٹی جو ہے نا وہ انکریز یا ڈیکریز ہوجاتی ہے اگر ہمیں کوئی پروسیس فار ایکزامپل کریب سائیکل ہمیں زیادہ چاہیے ٹھیک ہے اس کی سیل میں نیڈ زیادہ ہو گئی ہے تو پھر اس کی جو کٹیلیسی ہے نا اس کا جو رییکشن ہے کریب سائیکل کے جو انسائیم اس میں پارٹیسپیٹ لے رہے ہیں انکی ایکٹیوٹی بھی انہانسڈ ہو جائے گی یہ مطلب کہ according to cellular needs ہماری جو انسائیم ایکٹیوٹی ہے نا can be regulated اور location within the cell یہ ہم بات کرتے ہیں یہاں سے انسائیمز ہوتے ہیں نا سیل کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں different positions پہ کہ اس position پہ یہ والے کام کو کرنے والے انسائیمز ہوں گے اس position پہ یہ والے کام کو کرنے والے انسائیم ہوں گے فار ایزامپل اگر ہم مائٹو کانٹریہ کے بات کریں یہ ایم سی کی پوائنٹس ہیں یہ سارے ا wacky k ای مائٹو کانٹریہ کی بات کریں اندر ہنگا اس چرک ایسٹ سائیکل چی سائیکلē اسی صوع filme فی اچ ایسٹ ٹھیک ہے اگر ف ایسٹ ٹھیک ہے ایسٹ ٹھیک ہے ایسٹ ٹھیک ہے ٹھیکٹوstillیđوٹس CDs کا مائٹو کانٹریہ میں ہوتے ہیں لیکن پہ کمیٹو کانٹریہ میں ہوتے ہیں اس کی اندھر ہوتے ہیں چیکہ تو یہ ہے ڈسٹرے ہیں لیکن پہ ٹھیک ہے ڈسٹرہ کے انجamen سائٹوس والے اس کے اندر گلائکولوسیز پینٹوس فوسفیٹ پاتھویں اور فیٹی ایسر سنتیسز کے انزائیمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نیوکلیس میں دینے اور آرنے سنتیسز ہوتے ہے تو اس کے انزائیمز ہوں گے ٹھیک ہے ڈینے اور آرنے پولیمریز ٹھیک ہے سنتریز بغیرہ وہ سارے جو آپ لوگ اپنے پڑھ کے آئے ہو وہ ہوں گے ہمارے پاس نیوکلیس میں ٹھیک ہے اور لائسوسوم لائسوسوم نے کیا کرنا ہوتے ہیں تو اس لئے جو ہائیڈرولیٹک انزائیمز ہوتے ہیں ہائیڈرولیز وہ لائسوسوم میں ہوں گے ٹھیک ہے اور باقی یہ ہو گئے اور لوکیشن بھی ہو گئے یہ پروپٹیز آپ کی کمٹیٹ ہو گئی ہیں یہ ایسی کی پوائنٹس ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ ان کو اچھے سے کر لینا ہے اکسر ایمسی کیوں میں آجاتے اور باقی یہ بات کرتے ہیں آپ میکنیزم آف انزائیم ایکشن ٹھیک ہے تو اس کے اندر انیرڈی چینجز ڈیورنگ در ری ایکشن آپ کو بتے کہ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس یہ گراف ہے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ایکس ایکس پہ ہمیں پروگرس آف ریکشن ہو گئی ہوئی ہے اور یہ اس کی فری اینرڈی کہ کتنی انیرڈی ہے سبسٹریٹ کے پاس پہلے کیا ہوتے ہیں سبسٹریٹ ہوتے ہیں سبسٹریٹ آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر بونڈز کی چینجز ہوتی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہماری پاس ہنگاتی ہے؟ transition state ٹھیک ہے جس کے بعد ہوتے ہمارے پاس product آپ ہیں ٹھیک ہیں اب دیکھوں یہ سبسٹریٹ ہے slight is at low energy ٹھیک ہے اور اس کے بعد مطلب reactants laat low energy ہوں سب سے زیادہ energy ہے transition state کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سب سے کم جو energy ہیں وہ products کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دیکھو یہ ہمارے پاس initial state derived reactants ہوں اور یہ ہمارے پاس product ہے ٹھیک ہے یہ جو بلو والی لائن شو کی ہوئی ہے نا یہ ہمارے پاس شو کیا ہوئے کہ uncatalyzed reaction اب جب uncatalyzed reaction ہوگا تو اس کے اندر جو transition state بنے گی اس کی energy بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ energy of activation of uncatalyzed reaction زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہ energy of activation ہوتی ہے یہ جو initial state ہے اور جو transition state ہے ان کی energies کا difference ہوتا ہے نا وہ ہوتے ہیں free energy of activation ٹھیک ہے تو اب دیکھوں یہ red والی جو لائن ہے نا یہ catalyzed reaction ہے مطلب اس میں enzyme کو use کیا ہوگا enzyme catalyzed reaction ہے تو اس کے دمیان initial state اور یہ جو ہے ہمارے پاس transition state in case of red line ان دونوں کا energy کا difference کم ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ مطلب کہ activation energy کم ہے enzyme نے کیا کیا activation energy کو کم کر دیا ٹھیک ہے یہ activation energy of catalyzed reaction ہے اور یہ جو ہے activation energy of uncatalyzed reaction ہے blue والی blue والی اور اس reactant کے درمیان ٹھیک ہے اور باقی ہوتی ہے ایک free energy of reaction ٹھیک ہے free energy کیا ہوتی ہے reactants and product کے درمیان جو energy کا difference ہوتا ہے نا یہ energy کا difference جو reactant اور product کے درمیان ہوں اسے کہتے ہیں free energy اب free energy catalyzed یہ جو red والا catalyzed reaction ہے اور یہ جو blue والا ہے uncatalyzed reaction ہے ان دونوں reactions کے درمیان اگر ہم دیکھیں reactants کی ایک ہم line draw کریں product کی ایک line draw کریں تو reactants and products کے درمیان جو energy کا free energy ہے نا free energy مطلب reactants اور product کی energy کا difference وہ same ہے either it is catalyzed reaction اور either it is uncatalyzed reaction تو جو free energy ہو گئے free energy of reaction remains same ٹھیک ہے کیونکہ reaction کا equilibrium سیم رہتے ہیں بس یہ چیز matter کرتی ہے کہ کسی کی transition state پہلے آجے گی ٹھیک ہے وہ پہلے کیسے آئے گے enzyme catalyzed reaction میں آجے گی کسی کی تھوڑی در بعد میں آئے گی لیکن جو reactants اور products کی energy کا difference ہو گا جسے ہم free energy کہتے ہیں وہ remain same free energy of overall reaction remain same ٹھیک ہے پاک ہی activation energy کا بتا دیے transition state اور initial state reactants کے درمیان جو energy کا difference ہو گا اسے activation energy کہیں گے اور rate of reaction جو ہوتا ہے rate of reaction is determined by the number of energized molecules which cross the transition state کے کتنے molecules ہیں جو اس transition state ایک energy کا barrier ہے کہ جو molecules اس انرجی کے barrier کو cross کر لیں گے وہ جو ہے وہ آگے جا کے product میں convert ہو جائے گے تو اس کا مطلب ہمارا rate of reaction اس چیز پہ depend کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ particular energized molecules کتنے ہیں کہ جن کے energy transition state کے equal ہیں یا پھر اس کے مطلب آس پاس ہے کہ وہ ہی convert ہوں گے product میں ٹھیک ہے enzymes کے property ہوتی ہے کہ وہ alternate reaction pathway provide کرتے ہیں جس کے وضع سے جو activation energy ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آلٹرنیٹ reaction pathway جس کے انزائم سروائیڈ کرتے ہیں جس کے وضع سے انزائم کتالیسز پاس ہو جاتی ہے اور نیکسٹ ہے اب active site chemistry ٹھیک ہے active site پہ آپ کو پتا ہے کہ specific ہمارے پاس amyloacids ہوتے ہیں اب transition state stabilization یہ سارے فیکٹرز بتایا ہوئے ہیں کہ جس سے ہمارا جو ہمارا جو intermediate transition state اس کے reach کرنے میں اس تک پہنچنے میں ہمیں کیسے آسانی ہوتی ہے جب ہم انزائم کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو transition state stabilization کی جتنی زیادہ molecules transition state میں ہوں گے اس کا مطلب اتنے ہی زیادہ products بنیں گے کیونکہ وہ ہی ایک energy barrier ہے جو reactants کو product میں convert نہیں ہونے دے رہا تو جتنے زیادہ وہ ہوں گے transition state کی جتنی زیادہ stability provide کریں گے transition state کی جتنی زیادہ stability ہوگے اتنے ہی molecules جو ہیں وہ زیادہ products میں convert ہوں گے اسے کہتے ہیں transition state stabilization اگر ہم cutalysis کی بات کریں اس میں ہے کہ active site can provide catalytic groups that enhance the probability that the transition state is formed ٹھیک ہے تو active site کے اندر امینویں صرف ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یا تو x-post evines لے لیتے ہیں مطلب جو cutalysis کے mechanisms may be equivalent catalysis or acid based catalysis catalysis by proximity وہ سارے mechanism active site substrate کے ساتھ وہ سارے mechanism میں سے کسی ایک mechanism کو فولو کرتی ہے تاکہ جلدی سے transition state اور پھر جلدی سے product بنے اگر ہم بات کریں کہ chymotripsin کی chymotripsin ہے ہماری کسی enzyme ہے chymotripsin ایک enzyme ہے اب یہ جو enzyme ہے یہ ہماری interest time میں ہوتے ہیں اور پروٹین کی digestion کرتے ہیں یہ سب سے پہلے کیا کرے گا general acid based catalysis کو use کرتے ہیں اور پھر end پہ equivalent catalysis کو use کرتے ہیں یہ MC کے point ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں histidine کی histidine ہے ایک امینو acid ہے جو present ہوتے ہیں active site of enzyme پہ it uses general acid based catalysis ٹھیک ہے اور کیونکہ اس کے pk جو ہوتے ہیں pk of histidine وہ equal ہوتے ہیں ہماری physiological pH کے ٹھیک ہے 7.4 7.3 ہوتے ہیں ہماری physiological pH تو یہ اس کے equivalent ہوتے ہیں اور باقی جو serine ہے اگر یہ active site پہ present ہوگا serine ہے ایک امینو acid ہے ٹھیک ہے پولر امینو acid ہے تو یہ کون سی ketalysis کو use کرے گا covalent ketalysis کو کہ substrate کے ساتھ covalent bond بنانے گا باقی انہوں نے بتایا ہوئے transition state realization یہ جسٹ آپ کی concept building کے لیے ہے کہ ہمارے پاس ہے کہ ایک uncooperative child ہے جس کا ایک sweater ہے اس کی mom نے remove کرنا ہے اور اس کو دوبارہ اس کے new clothes پہنانے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو child ہے وہ substrate ہے یہ دیکھو یہ substrate ہے بہت زیادہ resist کر رہا ہے اس کے بعد اس کی mom نے اس کو اس position میں align کر لیا کہ جس سے وہ اس کا sweater اس سے remove کر سکے ٹھیک ہے تو یہ جو alignment اب ہوئی ہے یہ mom اس کی enzyme ہے اور یہ جو child ہے یہ substrate ہے یہ بن گیا enzyme substrate complex اب substrate کی energy زیادہ تھی اس کے بعد enzyme substrate complex تو بنانا اس کی energy کم ہے جس کی وجہ سے اس graph میں تھوڑا سا dip پاتا ہے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ enzyme substrate ہے اور اس کے بعد mom action perform کرنے لگے وہ جو action perform ہو رہا ہے یہ ہوگی ہمارے پاس transition state ٹھیک ہے اور اس کی energy بھی high ہے اور پھر last پہ یہ product آ گیا کہ اس کا sweater remove ہو گیا تو یہ ہمارے پاس product ہے اور اب اس child کی no resistance ہے کیونکہ اس کا sweater remove ہو چکے اور یہ product سب سے low energy پہ ہمارے پاس product ہوتا ہے اگر ہم free energy of reaction کی بات کریں تو اب ہم بات کرتے ہیں what are the factors that affect the reaction velocity تو سب سے پہلے ہوتا ہے اس کے اندر substrate concentration substrate concentration maximal velocity کی بات کریں کہ جتنے زیادہ ہم number of substrate molecules reaction میں ایڈ کرتے جائیں گے اتنا ہی ہمارا reaction جو ہے نا وہ فاسٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے number of substrate molecules converted to product per unit time یہ ہماری ہوتی ہے reaction velocity اور جس تو express کرتے ہیں ہم micromole of product formed per minute تو rate of enzyme catalyzed reaction increase with the substrate concentration until the maximum velocity Vmax is raised ٹھیک ہے which reflects the saturation with substrate of are the available binding size of the enzyme molecules اور اس کے بعد ہم بات کریں shape of the enzyme kinetic arms ٹھیک ہے ایک طرف ہم لے رہے ہیں reaction velocity اور دوسری طرف ہمارے پاس substrate ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں enzyme catalyzed reactions کی ٹھیک ہے enzymes جو ہوتے ہیں وہ فولو کرتے ہیں michaelis-mantan equation ہے ٹھیک ہے اس کو فولو کرتے ہیں اس کی kinetics کو اور ان کے جو کرو ہوتے ہیں وہ hyperbolic ہوتے ہیں ٹھیک ہے it is hyperbolic same like the oxygen dissociation curve of myoglobin myoglobin جب آپ لوگ hemoglobin پڑیں گے تو globular proteins اس میں آپ لوگ myoglobin پڑیں گے اس کا بھی oxygen dissociation curve ہوتے ہیں وہ بھی hyperbolic ہوتے ہیں جس طرح enzymes کی جو ہوتے ہیں کرو وہ hyperbolic ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی جب ہم temperature کو انکریز کرتے ہیں یہ ہم temperature انکریز کر رہے ہیں یہاں ایکشن بھی روز تھی تو ایکشن بھی ٹھیک ہے اپ ٹو دہ آپٹیمم ٹیمپریچر سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو جو امینو ایسیڈ ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں انکریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب لیکن کچھ جو ہوتے ہیں بیکٹیریا کچھ ایسے ایجرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ temperature کو بیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے جو enzymes ہوتے ہیں وہ دینیچر نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو human enzymes ہوتے ہیں وہ 40 ڈگری تک پیر کرتے ہیں اور اس کے بعد دینیچر ہونے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ایکشن ہے اس میں ہمارے پاس آتے ہیں thermophilic بیکٹیریا فاؤنڈ ہوتیمم تیمپریچر کہاں انہوں نے انہوں نے 40 سے زیادہ تیمپریچر کریں گے انہوں نے بلکل نونفنکشنل ہوتے ہیں بڑی پرورٹین دینیچر ہونے لگ جائیں گی اور بیکٹیریاں کچھ ایسے بیکٹیریاں انہوں نے ایسے بیکٹیریاں بیکٹیریاں کہ ہو سکتے کہ جو ہمارے پاس ایکٹیو سائٹ ہے نا اس میں اب ہمارے پاس یہ ریکوارمنٹ یہ ہے کہ اس کا جو امینو ایسی ہے نا وہ پروٹونیٹڈ فارم میں ہونا چاہیے اس کی کیٹیلیسز کو پرفارم کرانے کے لیے ٹھیک ہے تو وہ پروٹونیٹڈ فارم جب ہوگی نا اس کے اندر جب ایس پوزٹیوائن ہے مطلب این ایس تھری پوزٹیو فارم ہونی چاہیے تب ہی وہ کوئی سپیسفیک انزائم میں وہ کٹیلیسز پرفارم کر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو الکلائن انوارمنٹ میں لے جائیں اس انزائم کو پی ایس اس کی انوارمنٹ کی چینج کر دے تو وہ اپنی کٹیلیسز کو پرفارم نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے کیونکہ ڈیپ روٹونیشن ہو جائے گی الکلائن میڈیا میں تو اس کا مطلب وہ ایسرک میڈیا میں ورک کرے گا اگر اس کی تو ایکٹیو سائٹ ہے اس میں امینو ایسرز روٹونیشن فرم میں ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یا اس کی اپنی ویکوائیمنٹ یہ ہے اور اس میں بھی پی ایس ایفیکٹ اور انزائم ڈینیٹریشن کے اگر ہم ایکسٹریم چینجز کر دیں پی ایس میں ٹھیک ہے کوئی انزائم ہے کہ اس نے اس دکھ میڈیا میں ورک کرنے ہم اس کو لے جائیں الکلائن میڈیا میں ٹھیک ہے اس کی پی ایس بہت زیادہ انکریز کر دیں یا اس کا ریورس کر لیں تو پھر کیا ہوگا انزائم ڈینیٹریشن ہو جائے گی اور اس کی کیٹیلیسز ایفیکٹ ہوگی اور انزائم ایٹک ریاکشن کی ویلوسٹی ڈیکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہے ویریابل پی ایس اپٹیمم پی ایس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے it is also mcq کے جو پیپسین ہوتا ہے پیپسین انزائم میں ٹھیک ہے جو سٹومک میں پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کی پی ایچ ہے ٹھیک ہے ٹریپسین کی 3 to 9 اور الکلائن فوسفرٹیز کی پی ایچ ہے 4 to 11 ٹھیک ہے اور موچٹ ایمپورٹن ون اوہ موچٹ ایمپورٹن ٹھیک ہے انزائم چپٹر that is مکیلیس مینٹن کانیٹکس ٹھیک ہے یہ ایکویشن ہے انزائم اور سبسریٹ میلے اور پھر انزائم سبسریٹ کمپلیکس بنے اور پھر انزائم پس پرڈکٹ ریلیز ہو گیا اب رییکشنز ہوتا ہے ریورسیبل ہوتا ہے جو انزائم پلس سبسریٹ کا اور انزائم سبسریٹ کمپلیکس کا تو اس کا تو ریورسی ایکشن ہوگا اس کا کونسٹنٹ ہے ک نیگٹیو ون ٹھیک ہے اور یہ جو ایکویشن ہے نا اس ایکویشن کو آپ لوگوں نے میمورائز کرنے ٹھیک ہے وی نوٹ وی نوٹ مطلب کہ انیشیل ویلویسٹی is equal to وی میکس سبسریٹ کنسٹریشن ڈیوائیڈ بائی ک ایم پلس سبسریٹ کنسٹریشن ک ایم کیا ہے میکیلیس کونسٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے نا میکیلیس مینٹن ایکویشن یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انزائم کٹیلائز پییکشن کے فیچرز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتا جاتا ہے اب اس کی جو اسمشن ہے نا یہ اسمشن ہمیں ایسی کیوں میں آئے تھے یہ ساری ہی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے آپ کو گراسٹراؤ کرنے ہانے جائیے اس کی ازمشن میں ہوتے ہیں انزائم اور سبسریٹ جو ریلٹیف کنسٹریشن ہوتی ہے کہ سبسریٹ کی کنسٹریشن کو ہم زیادہ کنسٹریڈر کرتے ہیں انزائم کنسٹریشن کی لحاظ سے ٹھیک ہے اور جو سٹیری سٹیٹ ازمشن ہوتی ہے کہ کنسٹریشن اف انزائم انزائم سبسریٹ کمپلیکس does not change with time کہ جتنا انزائم اور سبسریٹ ملکے انزائم سبسریٹ کمپلیکس بنہا رہے ہیں اتنا ہی انزائم سبسریٹ کمپلیکس جو ہے نا وہ پرڈکٹ اور انزائم میں کنورٹ ہوتا جا رہے ہیں تو جو انزائم سبسریٹ کمپلیکس ہے نا یہ انزائم سبسریٹ کمپلیکس یہ اپنی سٹیری سٹیٹ میں رہتے ہیں یہ سٹیری سٹیٹ اس کی اور ہوتے باقی جو انیشل ویلوزٹی اس کے اندر ہم انیشل ویلوزٹی لیتے ہیں دیکھو اس کے جو ایکویشن ہے نا وی نوٹ انیشل ویلوزٹی لیگے کیونکہ انیشل ویلوزٹی کو ہم اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے اندر بس پرڈکٹ میں کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور سٹارٹنگ پر جو بیک ورڈ اور یہ کنکورینز انیدہ ایسی کیو ہے اس میں کم کریکٹر سٹکس کی بات کریں اب کم کیا ہے یہ میکیل اس کونسٹرین ہے یہ بتاتا ہے ہمیں افیلیٹی آف انزائم فور سبسٹریٹ ٹھیک ہے کہ اگر یہ ہمیں بات کریں کہ یہ بتاتا ہے کہ کتنی سبسٹریٹ کنسٹریشن چاہیے کہ ریکشن ویلوشٹی جتنی ویمیکس ہوتی انہ میکسیم ویلوشٹی کتنی ہم سبسٹریٹ کنسٹریشن لیں کہ انزائم کے ساتھ ریکٹ کریں اور ہمارے پاس ویمیکس کی ہاف ویمیکس ویمیکس ویلوشٹی ہمارے پاس سٹین ہو جائیں اسے ہم کہتے کم یہ لائن ہے یہ ابھی پروف میں جو ہمارے ریسنٹی بارکم کا پروف ہوئے یہ ایم سی کی ہم آیا تھا اس بات کو اچھے سی آد رکھ نے کہ کم کم کنس 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 باقی ہم بات کریں کہ میکیلس کنس 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 ہم تھوڑا سا ہی سب سی دیں گے تو ری ایکشن بلوش تی حاف آور بی میکس بہت جلدی ریج کر جائے گی ٹھیک ہے تو کم سم مال ہوگا اس کا مطلب سب سب سی سی س آ بی میکس ٹھیک ہے اور باقی بلوش تی ریلیشنش سی جیسی ہم ان 1990 INCRY کرتے رات اگر ہمارے پاس unlimited substrate ہو سب سب سی زی سب س سبسٹریت CONCENTRATION بہت کم ہے اس سے اتنی زیادہ کم ہے یہ سبسٹریت CONCENTRATION بہت کم میں As compared to the concentration required to half saturate Engines for the attainment of half Vickx 洗ج точہ السبسٹریت کانسٹریت بہت کم ہے تو کیا ہوگا جتنی ہم سبسٹریت CONCENTRATION کو INJREASE کرتے جائیں گے اسی پروپورشرund سے ہماری Reaction کی velocity بہت 길ہ سے کمی قائمتن ہے تو اس کا مطلب Fatlo substrate remembered Kṛṣṇa کا مطلب And at lowtoo substrate Canすٹریت ڈائریکٹل پرپورشنل ہوگی ڈو سبسٹریٹ کنسٹریشن ٹھیک ہے اب جو نیکسٹ کیس آتا ہے نا وہ ہے جب ہمارے پاس سبسٹریٹ کی بہت زیادہ ایکسس ہے when سبسٹریٹیس مچ پریٹر دن کم the velocity is constant and is equal to v-max تو ایک دفعہ v-max آگئی ہے اب v-max تو زیادہ نہیں ہو سکتی نا velocity تو v-max ایک حد دے velocity کی کہ یہاں تک ہی بڑھ سکتی ہے velocity ایک انزائم کٹلائز ریکشن کی ٹھیک ہے تو اب ہم ریکشن کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوگا اسے ہم کہتے ہیں zero order reaction ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ہوگا at high substrate concentration at low substrate concentration we have order of reaction that is one ٹھیک ہے اور باقی ہمارے پاس line weaver perk plot اسے کہتے ہیں double reciprocal plot اس کا گراف آنے سے یہ یہ جو گرافز ہے یہ تو آپ نے سارے کرنے ہیں اچھے کرنے ہیں یہ جو گراف ہے یہ small اور large km انہوں نے دیفرنس بتایا ہے ہم نے ادھر اس کے بعد کر لیے ٹھیک ہے یہ km1 یہ small ہے small km1 اس کا مطلب affinity زیادہ ہے انزائم کی فور substrate تو affinity زیادہ ہوگی تو low substrate concentration پہ ہی ہمارے پاس وی میکس آجے گا یہ دیکھو low substrate concentration ہے اور اسے پہ ہمارے پاس وی میکس آگیا ہے half وی میکس ٹھیک ہے اور اگر large km ہے یہ km2 large ہے as compared to km1 تو اس کا مطلب more substrate concentration چاہیے to attain half وی میکس ٹھیک ہے کیونکہ انزائم affinity فور substrate کم ہے یہ گراف آپ کو کرنے آنے چاہیے اور یہ بھلا گراف کرنے آنے چاہیے یہ بھی آنے چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں line weaver برک پلوٹ کی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پڑھا تھا مکیریس مینٹن ایک پیشن کی گراف پڑھے تھے ٹھیک ہے substrate concentration اور ری ایکشن وی میکس کے درمیان تو اس کی کچھ لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ اس سے ہم وی میکس اس کو فائرنی کر سکتے جب ہمارے پاس ہائی سبسٹریٹ کنسٹریشن آتی ہے تو وی میکس کی ایک کونسٹنٹ وی میکس نیو رہتی ایرر یہ کہ یہ جو ہوتا وی میکس یہ انکریز کرتا رہتے ٹھیک ہے like this here is we have substrate and here we have velocity تو یہ اس کا پلیٹیو آتی ہے کہ وی میکس ایک جگہ پر آکے کونسٹنٹ نہیں بلکہ جب ہم اور زیادہ substrate at high substrate concentration پہ اور زیادہ substrate کرتے رہتے تو یہ reaction کی وی میکس انکریز ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو eradicate کرنے کے لئے اس پروبلم کو eradicate کرنے کے لئے ہمارے پاس line weaver bar plot یا double reciprocal plot ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیں exact value of وی میکس پتا جل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتے اس میں اس کو reciprocal plot کیوں کہ دبل reciprocal plot کیونکہ اس کے اندر جب وی نوٹ ہوتے اس کا بھی reciprocal لیتے ہیں اس کو y ایک رکھنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور substrate concentration کا بھی reciprocal لیتے ہیں اس میں جو graph آتے ہیں وہ ایک straight line آتی ہے جو intercept on y axis یہ ریپیزن کرتی ہے one اور v max کو اور line intercept on x axis it represents negative one over km اور اس کی slope ہمارے پاس آتی ہے km divided by v max اب ہم بات کرتے ہیں enzyme inhibition کی it is very much important topic often asked in your esse queues یہ ہمیں جب ہمارا FMU میں test تھا تو FMU other medical colleges inhibition important SCQ ہے تو ہمیں پتے کہ substances that decrease the velocity of enzyme catalyzed reaction are called inhibitors inhibitors ki two types ہوتی ہیں they may be irreversible inhibitors اور reversible inhibitors جو irreversible inhibitors they bind to the enzyme through coylent ponds for example lead that form coylent pond with the self hydride side chain of cysteine in proteins ٹھیک جو lead ہے وہ ہمارے پاس irreversible inhibitors ہوتے جو coylent pond بناتے with the hydride side chain of cysteine in the proteins ٹھیک ہے اور ایک ہوتے ہمارے پاس sparochelotase enzyme جو ہم جب ہم ہیم synthesis پڑھیں گے تو اس enzyme کے بارے میں پڑھیں گے یہ enzyme inhibit کرتے ہے lead irreversible inhibition سے inhibit کرتے ہے وہ اس کے ساتھ coylent bond بنا لیتے باقی ہوتے ہمارے پاس mechanism based inhibitors یہ molecules enzyme کے ساتھ بارن کرتے ہیں اور enzyme ہی ان molecules کو ایسی فرم میں convert کر دیتے کہ molecules enzyme کے ساتھ coylent bond سے attach ہوتے ہیں اس طرح کو inhibit کرتے ہے ایک ایکٹیویٹی کو کی ایکٹیویٹی اس کا ایکٹیویٹی سبسٹریٹ ہے اس کی cutelیسیز کر سکے ٹھیک ہے تو جو mechanism based inhibitors ہم suicide inhibitors بھی کہتے ہیں اور next اس کی type وہ ہوتی ہے reversible inhibitors جو بائم کرتے ہیں انزائیم کے ساتھ through non coylent bonds ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کی دیلیویشن کرتے ہیں اس کی پورے complex enzyme inhibitor complex with the substrate تو اس کی جو activity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس recover ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنی جو actual catalysis catalytic form ہوتی ہے اس کے اندر آجاتے کیونکہ اس کو ہم نے reversible inhibition ہے تو inhibitor action کو ہم inhibitor کو اس سے separate کر ستی بائی کرتے ہیں اب ہم نے بات کرنی types of reversible inhibition it is competitive inhibition and non competitive inhibition جو competitive inhibition ہوتی ہے اس کے اندر جو inhibitor ہوتی ہے وہ enzyme کے ساتھ اسی سائد پر بائی کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے substrates ریٹ کرنا ہوتے ٹھیک ہے اب اس کا جو VMAX ہے اس پہ کیا effect ہوتا VMAX کیونکہ اب جو ہے due to presence of inhibitor جو اس کا actual substrate ہے اس کے ساتھ affinity enzyme کی کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بہت زیادہ substrates add کرنا پڑے گا to attain vitalis ٹھیک ہے جس پہ ہماری half VMAX ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا مطب جو more substrate کرنا پڑے گا اس کا مطب KM زیادہ ہے substrate concentration is directly proportional to KM اگر KM زیادہ ہوگا اس کا مطب ہمیں more substrate add کرنا پڑے اب line viewer work plot پہ کیا effect ہوتا سب سے پہلے یہ Michaelis maintain equation کا graph ہے کہ اگر ہم competitive inhibition میں دیکھیں تو VMAX ہے VMAX blue line with no inhibition اور یہ red line with competitive inhibition اس میں کیا ہوتا ہے VMAX ہمارا constant رہتے ٹھیک ہے لیکن جو KM ہوتا ہے KM increase ہو جاتے جو red ہے competitive inhibition کو شوہ کر رہے اس کے اندر KM increase ہو جاتے due to presence of competitive inhibitor اور اگر ہم بات کریں line viewer bird plot double reciprocal plot کی تو رہے گا blue line with no inhibition یہ بھی اس point سے پاس کر رہی ہے جہاں پہ we lost ہے اور جو competitive inhibition والی red line ہے یہ بھی اس پاس کر رہے ہے اس مطلب there is no change in VMAX اب اگر KM کی بات کریں تو KM is going closer to zero ٹھیک ہے یہ negative KM ہے بھلو الی away ہے with no inhibition اور جب inhibition ہو جاتی ہے تو KM is going towards zero تو یہ increase کر رہے ہے negative میں value ہے 0 کی طرف جاری ہے تو اس کا مطلب یہ increase کر رہے ہے KM increase ہو جاتا ہے اب ہم نے بات کریں competitive inhibition کے example ٹھیک ہے تو اس example میں ہمارے بوڈی میں lipid synthesis زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو inhibit کرنے کے لیے جو as inhibitor use ہوتی ہیں وہ statin drugs ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے body میں enzyme होتے ہے hydroxy methyl glutaral coenzyme A reductives ٹھیک ہے اور یہ active site ہے اور اس active side ہے Hydroxy methyl glutaral coenzyme A substrate سٹیپ ہوتے نا اس کو inhibit کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں Prevastatin اس کا competitive inhibitor ہوتے ہے ٹھیک ہے جو ایک statin drug ہے ھیک ہے پر statin ہو سکتے ہے جسے Prevacol بھی کہتے ہیں یا Atorvastatin جسے lipitor کہتے ہیں یہ کیا ہے اس کے competitive inhibitors ہیں جو cholesterol biosynthesis کے limiting step کو inhibit کرتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی اس کے structural analogs ہیں اس substrate کے structural analogs ہیں یہ statin drugs جو cholesterol biosynthesis کو inhibit کرتے ہیں denovosynthesis ہوتا ہے ہماری body کے اندر جو synthesis ہوتا ہے اسے کہتے denovosynthesis باقی اب بات کرتے ہے non competitive inhibition کی اس میں ہوتا ہے کہ جو ہوتے inhibitor وہ allosteric side پہ attach ہے ٹھیک انزائم کے ساتھ اس جگہ پہ attach نہیں ہوتا جہاں پہ substrate attach ہوتا ہے انزائم کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم neutralize نہیں کر سکتے بائی ایڈنگ مور substrate کیونکہ وہ اس جگہ پہ attach نہیں ہوا کہ جہاں پہ substrate is destined to attach ٹھیک ہے وہ کسی اور allosteric side پہ attach ہوتا ہے اس لئے اس کے مرضی ہم اس میں اور زیادہ substrates کر لیں وہ effect of inhibitor ہے وہ neutralize نہیں ہو سکے گا اس کے وضع سے v میکس ہوتا ہے وہ اس میں ڈکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس گراف کی بات کریں تو with non competitive inhibition کیا ہوتا ہے v میکس دیکھو اب v میکس ادھر آگئی ہے اور وہ with no inhibition وہ زیادہ تھی وی میکس ٹھیک ہے اور باقی جو کم ہوتا ہے اس پہ کوئی effect نہیں ہوتا اس کا non competitive inhibition کا کیوں effect نہیں ہوتا میکیلیز constant پہ کیونکہ it does not interfere with the binding of substrate to enzyme ٹھیک ہے اگر ہم substrate کی enzyme سے binding کی بات کریں تب بھی KM effect ہوتا ہے جو ہمارے پاس competitive inhibition میں effect ہوتا ہے اور line weaver برگ plot کی بات کریں وی میکس ڈیکریز ہو جائے اور KM unchanged رہے گا یہ اس کے اندر blue line green show کی ہوئی ہے یہ with non competitive inhibition اس کے اندر جو وی میکس ہے یہ decrease ہو گئے اور KM دونوں curves with non inhibition اچھے سے ڈراؤ کرنے آنے چاہیے اب آگے ہم non competitive inhibition کی example دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ایک example ہے ایک enzyme ہوتا ہے ہمارے پاس xanthine oxidase اس کا inhibitor ہے oxy purinone اور باقی جو beta lactam antibiotics for example penicillin and moxilin یہ بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں بیکٹیریا کی سیل وال کے اندر انزائم ہوتے ہیں ان کے لیے as a non competitive inhibition act کرتی ہیں یہ drugs penicillin and moxilin جنہیں بتalectum antibiotics اور باقی ہماری بڑی میں ACE inhibitors ہوتے ہیں angiotensin converting enzymes inhibitors یہ inhibitors کیا کرتے ہیں blood pressure کو low کرتے ہیں یہ جو انزائیم ہوتے ہیں جو angiotensin converting enzyme ہوتے ہیں بڑی کا جس کی وعدہ سے جو بڑی کا blood pressure کو increase کرتے ہیں جو angiotensin 2 ہوتے ہیں تو ACE inhibitors کیا کرتے ہیں یہ 1 واری form ہوتے ہیں 1 واری form کو 2 واری form میں convert ہونے نہیں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ blood pressure کو low کرتے ہیں ہے یہ ACE enzyme کو inhibit کر دیتے ہیں یہ بھی vasodilator ہوتی ہیں vasodilator ہے اس کا مطلب they reduce blood pressure اور ایک ہمارے پاس aspirin ہوتی ہے یہ non competitive inhibitor ہے یہ inhibit کرتے ہیں prostaglandin and thrombocane synthesis by inhibiting cyclo oxygen اگر آئے کہ aspirin کس کا non competitive inhibitor ہے تو ہم کس پر click کریں cyclo oxygen اگر آئے ACE inhibitor نون competitive inhibitor ہے تو وہ ہوگا ACE angiotensin converting enzyme اگر آئے کہ beta lactam antibiotics کس inhibitor ہوتی ہیں تو وہ ان enzymes inhibitor ہوتی ہیں which are present in the bacterial cell wall for its synthesis ٹھیک next the most important topic is enzyme regulation ابھی KE prof King Edward prof اس کے اندر long question آیا ایسی کیوں آیا molecules called effectors that find non currently at a site other than active site ٹھیک ہے آپ لوگ کو اس کا پتہ ہے allosteric enzymes کا یہ آپ is allosteric enzyme allosteric enzyme اس کے اندر کوئی اور effector ہوتا ہے کوئی اور molecule جو regulate کرتے اب homotropic میں کیا ہوتا ہے homotropic میں جب substrate as a effector act کرے کہ substrate as a positive effector بھی act کر سکتے negative effector بھی act کر سکتے ٹھیک ہے اگر substrate as an effector act کر گا ہم کہیں homotropic effector ھیک ہے most often an allosteric substrate function positive effector اور اس کی جو allosteric enzymes ہوتے ہیں ان کی graphs ہوتے ہیں وہ آپ کو پتے کہ sigmoidal کر ہوتی ہے اس میں یہ case ہوتا ہے for example ایک enzyme ہے اس کے ساتھ ایک substrate آکے باند کیا اس کا ایک سب سیٹ آکے ایک ایک سیٹ ایک سیٹ اور بھی substrate آنے ہیں پہلا substrate آیا ہے ایک substrate آگیا اب تین اور substrate آنے ہیں پہلا substrate آیا یہ فردر باندنگ کو facilitate بھی کرے گا کہ next کی binding جو ہے fast ہوسکے ایسے ہوتا ہے جیسے ہم hemoglobin کے ساتھ oxygen bind ہوتی ہے تو اس میں oxy next molecules کی binding کو اس کو کہتے ہیں homotropic effector next thing is hetero tropic effectors ہم allosteic enzymes پر ہیں اب اس کے اندر heterotropic effectors کہ the factor may be different from the substrate in which the effect is called hetero tropic for example feedback inhibition d e e convert e f g g g g product reaction path v inhibit d e e conversion کو ٹھیک ہے یہ کیا ہے فیڈ بیک انہیبیشن ہے ٹھیک ہے اور ایفیکٹر اس میں ہے ادھر دن سبسٹریٹ اسے کہتے ہیں ہیٹرو یہ جو جی ہے اس میں ہیٹرو ٹروپک ایفیکٹر ٹھیک ہے اور اس کی اگزامپل کی بات کریں تو اس میں آجاتے ہیں when phosphor fructokinase 1 is allosterically inhibited by citrate next property ہے covalent modification ٹھیک ہے covalent modification میں ہم پہلے بات کرتے ہیں phosphorylation and defosphorylation کی تو جو phosphorylation reactions ہوتے ہیں they are catalyzed by protein kinases which act as protein donors by the use of atp یہ protein kinase ہے جو اس enzyme کی phosphorylation کروا دیتا ہے by using protein kinase which uses atp ٹھیک ہے next اگر ہم defosphorylation کی بات کریں defosphorylation کی تو یہ جو phosphate group enzyme کے ساتھ حقی لگا ہے by phosphorylation اس کو ہم cleave بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے protein phosphorytases ٹھیک ہے phosphate groups are cleaved from phosphorylated enzyme by the action of phosphoprotein phosphorytases next thing is enzyme response to phosphorylation کہ phosphorylation کا phosphate groups کے add ہونے کا enzyme پہ کیا effect ہوتا ہے یہ جو phosphate groups enzyme پہ add ہوتے ہیں یہ enzyme کو active بھی کر سکتے ہیں اب inactive بھی کر سکتے ہیں active kin کو کریں گے اور inactive kin enzymes کو کریں گے phosphorylation ہونا یا phosphate group کا add ہونا depends on type of enzyme کے enzyme کس قسم کا ہے اگر for example ہم بات کریں glycogen phosphorylase ایک enzyme ہے جو degrade کرتا ہے glycogen کو اگر اس کی phosphorylation ہو جائے تو اس enzyme کی activity increase ہوگی ٹھیک ہے glycogen phosphorylase کی لیکن on the other hand اگر phosphorylation ہو جائے glycogen synthase کی جو glycogen کی synthesis کرتے ہیں وہ enzyme میں glycogen synthase اگر اس کی phosphorylation ہو جائے تو phosphorylation ہونا اس کی activity کو decrease کر دے گا ٹھیک ہے next thing in enzyme regulation topic is enzyme synthesis اس کو آپ نے read کر لینا ہے ٹھیک ہے next thing in enzyme regulation is this table یہ table ہے اکثر mcq میں آ جاتے ہیں for example پر پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ typical effector of product inhibition کیا ہوتا ہے وہ reaction کا product ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا effect پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر change in v-max and km ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد time required for change اس کی جو changes ہوتی ہیں کہ اس کا allosteric effector کا effect ہو ٹھیک ہے انزائم پہ وہ اس کا product inhibition کر رہا ہے product ہی اس کا allosteric effector کے طور پہ کر رہا ہے تو کتنا time لگتا ہے کہ اس کا enzyme activity پہ effect ہو وہ immediate effect ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے immediate effect ہو جاتے ہیں تو آگے ایسے پوچھ سکتے ہیں next کا equivalent modification ایک regulation ہے ایک event ہے ٹھیک ہے انزائم کے لیے اور اس کا effector کون ہوگا another enzyme ٹھیک ہے اور اس کا result پوچھ سکتے ہیں انزائم میں mcq میں کہ change in v-max and km ہوتی ہے اور اس کا time ہوتا ہے immediate to minutes ٹھیک ہے next thing is enzymes in clinical diagnosis very much important اکثر mcq میں آ جاتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو harper سے بھی بتایا تھا اس کی importance اس کے significance اور اس کا theory کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ lip in course ہے یہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں ہیں enzymes in clinical diagnosis یوں یہ لی کیا ہوتا ہے کہ ہماری body کے cells ہیں normally یہ ہماری body کے cells ہیں ٹھیک ہے تو normally یہ جو ہے نا enzymes secreted کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر جو body کا cell ہے اس کی مطلب for example liver cells ہے ان کا کام ہے انہوں نے zymogenes secreted کرنا ہے ٹھیک ہے جو enzyme precursors ہوتے ہیں تو وہ normal secret کرتے ہیں ان کی value blood میں یہ body کے cells ہیں اور پھر یہ یہ جو ہے نا یہ ہماری circulation ہے پھر وہ ہماری circulation میں چلے جاتے ہیں enzymes لیکن کبھی کیا ہوتے ہیں کہ اب یہ cells میں سے آ رہی ہے نا اب یہ تو normal تھا ٹھیک ہے کہ normal cell کی جب breakdown ہوتی ہے یا پھر ویسے ہی cell اپنے products release کرتے ہیں وہ circulation میں چلے جاتے ہیں ان میں enzymes ہوتے ہیں most enzymes ہوتے ہیں باقی بھی products ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ cells کی necrosis ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب cells بہت زیادہ abundantly cells کا damage شروع ہو گیا ہے اب disease میں cells کا damage شروع ہوا trauma ہوا کوئی تو اب بہت زیادہ enzymes جو ہے نا وہ blood circulation میں چلے گئے اب ہر جو cell ہے وہ اس کے specific enzymes ہوتے ہیں جو اس کے اندر ہی abundant ہوتے ہیں for example اگر ہم بات کریں کہ alanine amino transferase کی ایک enzyme ہے ٹھیک ہے وہ ہماری liver cells میں زیادہ ہوتے ہیں تو اگر ہمارے blood serum میں alanine amino transferase زیادہ ہے تو ہم یہ diagnose کر سکتے ہیں کہ ضرور نہ liver میں کچھ problem ہوئی ہوگی کہ اس کے cells کی degradation ہوئی ہے جسے ہماری blood circulation میں alanine amino transferase زیادہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ normal cell turn over ہے turn over مطلب ان کی جب break down ہوتی ہے نا normalی ایک cell ٹوٹا اور اس کے enzyme گئے ڈیمیج ہوا ٹھیک ہے لیکن جب بہت زیادہ cell necrosis ہوئی تب high quantity of enzyme گئی blood circulation میں جو ایکٹ کرے گے as a marker for the diagnosis of clinical condition next thing is isoenzymes and heart diseases ٹھیک ہے تو isoenzymes کی ہوتے ہیں وہ enzymes ہوتے ہیں جو same type of reaction کو catalyze کرتے ہیں ٹھیک ہے اب isoenzymes ہوتے ہیں وہ ان کی جو physical properties ہوتے ہیں وہ different ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جو کام ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی enzyme کے reaction کو catalyze کرنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے isoenzymes may contain different number of charged amino acids ٹھیک ہے charge present in them کیونکہ وہ amino acids سے بنے ہیں جو isoenzymes ہیں for example یہ ایک isoenzyme ہے یہ ایک isoenzyme ہے اور یہ ایک isoenzyme ہے اب یہ جو isoenzymes ہیں یہ بھی ایک specific charged amino acids سے بنے ہوئے اس کا بھی specific number of specific charged amino acids ہے ٹھیک ہے اس پہ زیادہ charge ہو سکتے ہیں اس پہ کم charge ہو سکتے ہیں اس پہ اس سے بھی کم charge ہو سکتے ہیں ان سب کا charge different ہے تو جب ہم ان کی electrophoreses میں ان کی movement کراتے ہیں in the electric field تو پھر اب یہ anode کی طرف move کریں گے اور cathode کی طرف according to their charge ان کی separation ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے electrophoreses میں اب اگر ہم بات کریں isoenzymes کی example کی for example creating kinase creating kinase جو ہوتا ہے اس کے 3 isoenzymes ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کی composition کی بات کریں تو یہ ایک dimer ہوتا ہے dimer مطلب اس کے 2 monomers سے ملکہ بنا ہوتا ہے اس کے monomers ہوتے ہیں subunits b and m ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں اس کی forms کی جو isoenzyme 1 ہوتا ہے نا isoenzyme 1 اس کا composition ہوتی ہے b b ٹھیک ہے اس کے بعد جو isoenzyme 2 ہوتے ہیں اس کا کہتے ہیں ck2 اس کی composition ہوتی ہے m b اور جو isoenzyme 3 ہوتے ہیں ck3 اس کی composition ہوتی ہے m m ان سب کی جو ck enzymes کے isoenzymes ہیں ان کی electrophoreses پہ جو mobility ہوتی ہے نا وہ different ہوتی ہے کوئی اب یہ سارے negatively charged ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی جو ہے anode کی طرف پہلے چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اس سے تھوڑا سا پیچھے level پہ رہ جاتے ہیں کوئی اس سے تھوڑا سا پیچھے level پہ رہ جاتے ہیں ڈیپینڈنگ اون کہ اس کے اوپر negative charge کتنا ہے ٹھیک ہے اب اس کی بات کریں کہ یہ جو graph ہے نا اس میں انہوں نے دکھایا ہوئے کہ اس کی طرف ck1 form ہے نا اس پہ سب سے زیادہ negative charge ہے وہ سب سے زیادہ anode کی طرف جاتی ہے یہ اس کا origin تھا یہاں پہ ہم نے ck enzymes کو ان کا مطلب سیمپل انزرٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاسکٹ تھوڑ ہے اور یہ anode جس پہ positive charge ہے اور یہ جو ck enzymes ہیں ان پہ negative charge ہے اب ck1 پہ سب سے زیادہ negative charge ہے تو یہ anode کی طرف سب سے زیادہ move کی ہے ٹھیک ہے اور جو ck2 ہے اس پہ relatively کم negative charge ہے تو یہ mid میں آکے separate ہو گیا اور جو ck3 ہے اس پہ سب سے کم negative charge ہے تو یہ end پہ ہی ہے anode سے زیادہ دور ہے ٹھیک ہے یہ ان کی electrophoretic mobility جو ہوتی ہے نا یہ show کی ہوئی ہے ck enzymes کی اب اگر ہم بات کریں ck1 کی ٹھیک ہے یہ ck1 جس کی bb یہ ck1 جس کی bb composition ہے تو it is present in brain ٹھیک ہے اور یہ جو ck2 ہوتے ہیں یہ marker ہے ہماری cardic muscles کا cardic muscles میں یہ زیادہ ہوتا ہے heart muscles میں ٹھیک ہے اس کو myocardial infarction کا marker ہم as a marker use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ck3 ہوتے ہیں جس کی composition mm ہے یہ present ہوتے ہیں skeletal muscles میں ٹھیک ہے next thing is very important diagnosis of myocardial infarction اس کا ہم نے پہنے بھی discuss کر لیا تھا harper سے اور اب ہم یہاں سے کرتے ہیں lip in court سے کہ اس کا marker ہوتا ہے نا وہ ایک تو ہوتا ہے creatin kinase جو ck2 ہوتا ہے ٹھیک ہے ck2 اس کا marker ہوتا ہے جو appear ہوتا ہے ہمارے blood میں 4 to 8 hours after acute myocardial infarction ٹھیک ہے 4 to 8 hours کے بعد appear ہوتا ہے اور اس کی activity سب سے زیادہ maximum ہوتا ہے blood میں after 24 hours ٹھیک ہے اور وہ اپنی baseline پر بڑا آجاتے ہیں after 2 to 3 days 48 to 72 hours ٹھیک ہے اور next جو اس کا marker ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cardiac troponin اب troponin کی 3 forms ہوتے ہیں جب آپ لوگ nerve and muscle پڑھیں گے نا فیسیولوجی میں تو آپ لوگ اس میں پڑھیں گے کہ troponin T ہوتا ہے اور I ہوتا ہے cardiac troponin C ہوتا ہے جو T اور I forms ہیں ان کا تو muscle contractility سے relation ہوتا ہے نا آپ لوگ اس میں پڑھیں گے اب یہ جو ہوتا ہے cardiac troponin C TN یہ جو ہوتا ہے release ہوتا ہے in response to cardiac damage اور یہ highly sensitive ہوتا ہے یہ creating kinase سے بھی زیادہ sensitive ہوتا ہے اور specific ہوتا ہے for damage to cardiac tissue اس سے یہ زیادہ specific ہے کہ ہم اس سے زیادہ اچھا diagnosis کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے مارا cardiac infarction کی ٹھیک ہے تو اگر اس کا elevated level ہو جائے ہمارے blood serum میں تو اس کا elevated level ہمیں بتائے گا کہ myocardial infarction ہے ٹھیک ہے اور اس کا level elevated ہوتا ہے 4-6 hours میں 4-6 hours ہوئے اب یہ acute myocardial infarction ہوا تو یہ جلدی اپیر ہو جاتا ہے blood میں 4-6 hours میں کہاں یہ creating kinase 4-8 hours میں اپیر ہوتا تھا یہ 4-6 hours میں اپیر ہو جاتا ہے اور اپنی پیک پہ پیک لیول پہ رہتا ہے 4-24 to 36 hours ٹھیک ہے زیادہ time کلیہ رہتا ہے اور elevated بھی blood پہ اس کے creating kinase سے زیادہ دیر کلیہ رہتا ہے 4-3 to 10 days یہ جو creating kinase تھا یہ صرف 48 سے 72 hours کے لیے elevate رہتا تھا اور یہ جو 3-10 days کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو 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 ڈیو کی ڈیو 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 ایسی جی کیا ہوتی ہے ہارٹ کی ایکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے ہارٹ میں بھی مسلس ہیں اور نرو ایمپلسز جنریٹ ہوتی ہیں تو ہارٹ کی جو الیکٹریکل ایکٹیوٹی ہے نا اس کو جب ہم ایک گراف کی صورت میں ریپریزنٹ کر دیتے ہیں نا وہ جو گراف کنتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں ایسی جی تو جب ہم ہارٹ کی ایکٹیوٹی کی ایسی جی دیکھتے ہیں نا میوکارڈین انفرکشن میں اس میں بھی چینجز آئی ہوتی ہیں اور جب ہم اس کا بلڈ سیرم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں کارڈیک ٹروپونین ریول زیادہ ہوتے ہیں جو ایک گولڈ سٹینڈر ہے in the diagnosis of myocardial infarction ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ گراف بھی کر لیں اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم ہو پیپر میں it is good presentation کہ آپ لوگ یہ گراف بھی ڈرا کریں گے پیپر میں پیپر میں نا تو آپ لوگ اس کا گراف بھی ڈرا کریں گے تو یہ ایک اچھا impression پڑے گا ٹھیک ہے اس میں یہی شو کیا ہوئے کہ اب یہاں پہ infarction ہوئے ہمارا myocardial infarction ہوئے اور یہ جو بلو لائن ہے یہ شو کر رہی ہے کارڈیک ٹروپونین کو ٹھیک ہے کارڈیک ٹروپونین کو اور یہ جو ہے گرین لائن یہ شو کرتی ہے سی کے ٹو کو ٹھیک ہے کریٹین گائنیز ایم بی کو اب آفٹر انفرکشن سب سے زیادہ لیول جو بڑھ رہے نا سب سے پہلے وہ کارڈیک ٹروپونین کا ٹروپونین کا لیول بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا بھی بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نیکس ٹھیک ہے مشتاق بائی کمیسٹری سیٹھٹر سیکس جو ریمیننگ پارٹ اس کا رہت ہے ڈسکس کرنے والا کہ اس میں سے آپ لوگوں نے کیا آگے کرنے تو اس میں اب یہ ٹوپک ہے ایک تو اس میں سے آپ نے کلاسیفکیشن کے سب ٹائپ کرنی تھی نا ویڈ اگزامپل اور باقی ہے اس کے اندر اب یہ دیکھا ہوئے دیاگنوستک پیلی آف سیرم انزائن لیول اس کے اندر بھی وہ سارا کچھ سے دسکس کیا ہوئے جو ہم نے ہارپر سے کر دیا ہے ڈیزیزز کے بارے میں اور لپن کورٹ سے کر لیا وہ کون کون سے انزائیمیٹک مارکرز ہوتے ہیں جیسے کریتن کائنیس ٹروپوننگ کا اللین نمینا ٹرانسفریز کا وہ سب ہم نے ڈسکس کر لیا میلیز لائپیز کا وہ یہ ہاں پہ بھی لکھا ہوئے تو اگر آپ اسے چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہاں سے کر لیا ہے ہے تو بچے پوچھ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو اگر آپ نے وہاں سے کر دیا کہ لپن کو ہارپر سے کر دیا تو یہاں سے پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نیکسٹ امپورٹن ٹھنگ ہے مشتاق اپنا چیکٹر سکس سے ہی ٹیبل ہے ٹیبل سکس پوائنٹ تھری ٹھیک ہے پیج ون سیونٹی ون پہ ہے یہ ٹیبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمیں تو نہیں آیا اس میں سے کبھی بھی نہیں ہمیں اس میں سے کچھ آیا اپنے جو ریگولر کلاسز جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں آیا تھا پر ہمارے سینئرز کو آیا تھا اس ٹیبل میں سے یہ ٹیبل ہی انہیں ایسی کیوں میں آ گیا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ اسے نا اس لحاظ سے پریپیر کر لینا کہ اگر اس میں سے کچھ پوچھ لیا جائے نا تو پیپر میں آپ لوگ اسے اٹمٹ کر سکو کیونکہ جو پیپر میک کر ہوتے نا اس کے پاس صرف ایک ٹوپک ہے انزائیم وہ انزائیم سے ریلیٹڈ کچھ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دعا کر کے جانے چاہیے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے آئے تو اگر جو ہے نا ایسے ایسے کچھ کوسٹن آ جائے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اسے اٹمٹ کر سکو تو آپ لوگ اس کو اس لحاظ سے کر لینا کہ اگر کبھی اس میں سے کوئی ایم سی کیوں آ جائے یا ایسی کیوں آ جائے تو آپ اس کو اٹمٹ کر سکو ٹھیک ہے فار ایکزامپل یہ ایکشنز ایڈ میڈیکل یوزی آف انزائیم انہیبیٹرز ٹھیک ہے نیم آف ڈرگ لکھا ہوئے اور اس کے بعد نیم آف انزائیم انہیبیٹیڈ ایکشن اور یوز ان ٹریٹمنٹ یہ ہم نے لپین کورٹ پہ بھی پڑھا تھا کہ جو کیپٹوپریل ڈرگ ہوتی ہے یہ انہیبیٹ کرتی ہے انجیوٹینسن کنورٹنگ انزائیم کو ٹھیک ہے اور جب یہ اس کو انہیبیٹ کر دیتی ہے تو جو سنسیز آف انجیوٹینسن ٹو ہوتی ہے فرم انجیوٹینسن ون وہ انہیبیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر جس کے بعد اور اس کو یوز کیا جاتے ہے بلڈ پریشر کو لوگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے مطلب کہ یوز ان ہائپر ٹینشن ٹھیک ہے تو آپ اس کو نا روز کی تین چار اس کے نیمز اس ٹیبل کی نا تین چار یہ لائنس جو ہے نا وہ یاد کر لیا کریں تو آپ کے دو تین دنوں میں نا یہ اچھے طریقے سے پریپیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اسی ٹیبل کی کانٹینیویشن ہے دو تین دن لگیں گے ٹھیک ہے ایک تم کوئی چیز اچھے سے پریپیار نہیں ہو جاتی ہوتی اور ایسا کرنے کی ٹرائے بھی نہیں کرتے ہوتے کہ ایک دن میں ہی سب کچھ کر لیں تو یہ اپنے مائنڈ پہ ہی ظلم ہوتا ہے کہ ہم جب ایک ہی دفعہ میں سب کچھ کرنے کی ہم جو بھی انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں تو آوٹپٹ بلکل زیڑو ہوتی ہے بلکل اٹینشن یہ بغیر روز کے بنا آپ تین چار دو تین نیمز کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کس کس انزائم کو انہیبیٹ کرتی ہیں یہ ڈرگز اور ایکشن کیا ہے ٹھیک ہے یہ اور کس ڈیزیز میں ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے روز دو تین بھی کریں گے نا انشاءاللہ پروف کے نیر جا کے یا آپ کے ابھی بس آپ لوگ کے ایک دو منت بعد جب آپ کے نیکسٹ فردر ایگزیمز ہوں گے یا آپ کے سینڈ اپس ہوں گے تب تک یہ ٹیبل آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا یاد ٹھیک ہے یہی تک کرنا ہے اسی ٹیبل تک کرنا ہے اپنے مشتاق سے جتنا میں نے اب تک آپ کو انزائمز کا ہارپر سے بتا دیا ہے اور لپن کورٹ اور مشتاق سے بتا دیا ہے اٹھیک ہے بس یہی کرنا ہے اور کچھ آپ لوگوں نے ایکسٹرہ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ سب کا پیپر بہت اچھا ہو جگہ اس کے بارے میں اس لئے اتنا ڈیٹیل سے گارڈ کی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ میجر ٹوپک ہے انزائم آپ کے جو ایسی کیو ایم سی کیو کا ایک میجر پورشن کور کرتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اس کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے گارڈ کی ہے باقی سٹے اٹھوم سٹے سیف ٹھیک ہے ایسو پی اس کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ